اسلام علیکم ورحمت اللہ آشرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موزیر داخلہ نے سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرویسز کے ساتھ دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے کابینہ نے کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر کے ایک پیکج کی مندوری دے دی ہے جس پر پرسوں ہفتے کے روز سے عمل درامت شروع کیا جائے گا اور قطر کو اس وقت کورونا کی تیسری لہر کا سامنا ہے اور گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے ہی کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کے لیے لوسیل سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرویسز انجینئر صالح بن ناصر الجاسر کے ساتھ دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے اسی طرح وزیر معاصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی سے بھی سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرویسز انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے ملاقات کی ہے جس میں ٹرانسپورٹ، معاصلات، شہری ہوابادی، بندرگاہوں اور ریل بے کے شعبوں میں تاہون کے مختلف پہلووں اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کی سٹڈی شروع کرنے کی تاریخ کی منظوری دے دی گئی ہے قطر کے وزیر معاصلات اور سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرویسز نے آج دوہا میٹرو کا بھی دورہ کیا اور میٹرو سٹیشنوں پر آپریشنز دیکھے اور قطر ریلوے لائن اور ریل کے اہلکاروں سے اس پروجیکٹ کے مختلف حصوں کے بارے میں معلومات حاصل کی وزیر محنت اور انسانی خریدہ فروخت کی روکتھام سے متعلق کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر علی بن سمیخ المرری نے فن یعنی آٹھ برائے آزادی نامی نمائش کا دورہ کیا ہے مشہرب میوزیمز انسانی تجارت کی روکتھام کی اس کمیٹی کے تعاون سے اس نمائش کی میزبانی کر رہا ہے وزیر محنت نے اپنے اس دورے میں انسانی تجارت سے متعلق اس نمائش میں رکھے گئی پینٹنگز دیکھی ہیں اب ملک میں صحت کی صورتحال کی طرف آتے ہیں آج یہاں کی وزارت سہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وارث کے مزید دو ہزار سات سو اناسی مصدقہ کے سے ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید تین سو سترہ مریض اب سے ہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفاہ پانے والوں کی کل تعداد دو لاکھ چھالیس ہزار سات سو چوراسی ہو گئی ہے اور ملک کی کل آبادی کی چھاسی اشاریہ چار فیصد تعداد اب ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکی ہے ملک میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد میں اضافے اور نیو ویریانٹ او مقغوں کے کیسز کی مندر عام پر آ جانے کے بعد یہاں کی کابینہ کی طرف سے فیصلے سامنے آ گئے ہیں جو کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے متعدد احتیاطی اقدامات کے ایک پیکج پر مشتمل ہیں اور ان پر عمل درامد پرسوں ہفتے کے روز سے شروع کیا جائے گا اطلاع ثانی یہ عمل درامد جاری رکھا جائے گا ان اقدامات کا مقصد سوسائٹی اور سماج کے تمام افراد کی صحت و سلامتی ہے اور اسی میں سب کا مفاد ہے کابینہ کے فیصلوں کے مطابق تمام سرکاری اور نیجی اداروں کے ملازمین اپنی ڈیوٹی کے مقامات میں ہی کام کریں گے اور جن ملازمین نے ابھی تک ویکسین کی دونوں ڈوزز نہیں لگوائی ہیں انہیں ہر ہفتے کورونا وارث کا آر اے ٹیسٹ کرانا ہوگا ریسٹورنٹس، کافی شاپس، عوامی بازار، بیوٹی سیلوند، ہیلتھ کلب، سینیما اور ویکسینیٹڈ افراد کے لیے تفریحی سرگرمیوں کے مقامات مقررہ تعداد اور مقررہ تناسب سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے کورونا وارث کوویڈ نائنٹین پر قابو پانے کے لیے قطر کی کوششوں کے ساتھ ہی ساتھ اب وزارت سہت نے آج جمعیرات کے روز سے لسیل میں گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہی کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کرنے کا نیا سینٹر کھول دیا ہے وزارت اوقاف و اسلامی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ پر سو ہفتے کے دن سے فرض نمازوں کے وقت ہر دو نمازیوں کے درمیان ایک جائے نماز یعنی آدھے میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا جمعے کی نماز کے دوران نمازی ایک دوسرے سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں گے سابقہ معمول کے مطابق محدود مسجدوں میں وضوح کے مقامات کھلے رکھے جائیں گے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے اور بارہ سال سے کم عمر بچے بھی مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے وزارت اوقاف کا کہنا ہے کہ ہر نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے احتراز ایپ دکھائے ہر نمازی ہر ایک نمازی اپنی جائے نماز اپنے ساتھ لے کر آئے اور ہر ایک فیس ماس پہنے ہوئے ہو وزارت اوقاف نے مزید کہا ہے کہ جو لوگ بھی زکام، خانسی اور بخار کے شکار ہوں تو وہ اپنے گھروں پر ہی رہیں اور مسجدوں میں نہ آئیں خاطر صرف قومی سطح پر ہی کرونا وارث کا مقابلہ نہیں کر رہا بلکہ وہ سن دو ہزار بیس میں اس عالمی وبا کے شروع ہو جانے کے بعد سے اب تک دنیا کے تقریباً اٹھاسی ملکوں کی مدد کر چکا ہے تاکہ ان کی اس وبا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے اس کے علاوہ قطر جنگ زدہ علاقوں میں بھی انسانی امداد فراہم کر رہا ہے ہنگامی حالات میں متوقع انسانی ضرورتوں میں کمی لانے کی کوششوں میں بھی وہ حصہ لے رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ متعدد ملکوں کی مدد کر رہا ہے جن میں سیریا یعنی شام، یمن، افغانستان، سودان، لبنان اور فلیپین شامل ہیں قطر نے جمہوریہ یمن کی مغربی گورنری الحدیدہ کے ساحلوں کے قریب امارات کے ایک بحری جہاز کو ہراست پہ لیے جانے کے واقع کی مضمت کی ہے اور اپیل کی ہے کہ اس بحری جہاز اور اس کے عملے کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر ایسی تمام کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے جن کے نتیجے میں سمندری جہازوں اور ٹینکروں کی آمدرفت میں خلل پڑے اور بیرل اقوامی آزادانہ جہازانی متاثر ہو بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں نافذ جہاز رانی کے بیرل اقوامی سمجھوتوں اور قوانین کی مکمل پابندی کی جائے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں دو فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے ان میں سے ایک نوجوان نابلس میں قابض اسرائیلی فورسز کی فارنگ سے شہید ہوا ہے جبکہ دوسرے نوجوان کو رام اللہ میں گاڑی کی ٹکر مار کر شہید کیا گیا ہے یہ دونوں واقعات ایسے وقت میں ہوئے ہیں جبکہ قابض اسرائیلی فورسز ان دنوں مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ القدس میں فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے لیے وسیب ایمانے پر چھاپے مار رہی ہیں اور آج چھبیس فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وران میں یہودی آبادکاروں نے آج پھر مسجد اقصہ پر چڑھائی کی ہے سودانی حکام نے سویل حکومت کی بحالی کے لیے آج پھر کیے جانے والے مظاہروں سے تھوڑی دیر پہلے ملک میں انٹرنیٹ کی سرفسز کارڈ ڈالی ہیں کازاخستان کے معاشی دار حکومت یا ایکنومک کیپیٹل علمہ آٹا میں آج مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے دمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا ہے شہر کی تمام سڑکوں اور سرکاری عمارتوں میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تائینات کر دی گئی اور شہر کے مرکزی میدان میں فوجیوں کی متعدد بکتر بندگاڑیاں اور دسکیوں فوجی موجود ہیں وہاں آج مسلسل چوتھے روز بھی سینکڑوں باشندوں نے حکومت کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا ہے اور خبروں کے مطابق دسیوں مظاہرین گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس کی عمارت کیپیٹل پر چڑھائی کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر آج امریکی صدر جو بائیڈن خطاب کرنے والے ہیں جبکہ سابق صدر ٹرمپ نے ان کے جانشین جو بائیڈن کی انتظامیہ کے خلاف لوگوں سے اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کر دی ہے کانگریس کی عمارت پر چڑھائی ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات اگلے کئی سالوں تک امریکی سیاست میں نظر آتے رہیں گے اور آخر میں سپورٹس قطری سپورٹس کلبوں کے درمیان کیو این بی سٹاد لیگ کے مقابلوں میں کل جمعہ اور پرسوں ہفتے کے روز کل چھے میچ کھیلے جائیں گے اور ہر روز تین تین میچ ہوں گے کل کے پہلا میچ اسیریہ اور اسشمال کلبوں کے درمیان ہوگا دوسرا میچ الغرافہ اور الہلی کلبوں کے درمیان اور تیسرا میچ کل السد اور قطر کلبوں کے درمیان کھیلے جائے گا اسی طرح پرسوں ہفتے کے روز الدحیل اور العربی الخور اور امسلال اور پھر الریان اور الوقرہ کلبوں کے درمیان میچز ہوں گے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ نے تعلقات کا جائزہ لیا ہے کابینہ نے کرونا کے پھیلاؤ کی روز کام کے لیے احتیاطی تدابیر کے ایک پیکج کی منظوری دے دی ہے جس پر پرسوں ہفتے کے روز سے عمل درامت شروع کیا دائے گا قطر کو اس وقت کرونا کی تیسری لہر کا سامنا ہے اور گاڑیوں میں بیٹھے ہی کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کے لیے اب لسیل سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور ٹرمپ نے امریکی کپیٹل کے امارت پر چڑھائی کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر جو بائیڈن کی انتظامیاں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کر دی ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتاب کو ان کو بہچا فی امان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی